بابری مسجد کی جگہ ایک مندر بنا دیا گیا ہے اس مندر کا شاندار افتتہ کیا انڈیا کے پرائیم منسٹر اور انڈیا کے مشہور اڈاکار اس جگہ پر موجود تھے نہ صرف اڈاکار ایشیا کا سب سے امیر آدمی امبانی بھی اس جگہ پر موجود تھا جس جگہ پر بابری مسجد کی جگہ اب ایک مندر بنایا گیا ہے ناظرین انڈیا کے اندر موجود بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا اور ہندو برادری کا شروع سے یہی عظم تھا کہ بابری مسجد کی جگہ مندر بنایا جائے اور اب وہ اپنے عظم میں کامیاب ہو گئے ہیں ناظرین اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو بابری مسجد مسلمانوں کی مسجد تھی جس مسجد کو 1992 میں 1992 میں ہندو برادری نے شہید کر دیا مسجد کو شہید کر دیا اس جگہ پر جتنے مسلمان موجود تھے ان کو بھی شہید کر دیا ہماری اطلاعات کے مطابق 1992 میں جب ہندو برادری نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا تو اس وقت دو ہزار سے تین ہزار مسلمان شہید ہو گئے تھے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی تھی بابری مسجد کے لیے ناظرین ہندو برادری کا یہ ماننا ہے کہ شروع سے یہ ایک مندر ہوا کرتا تھا بات میں مسلمانوں نے اس مندر کو ختم کر کے مندر کی جگہ مسجد بنا لی جس مسجد کا نام رکھا گیا بابری مسجد اسی وجہ سے ہندو برادری شروع سے یہ مطالبہ کرتی تھی کہ بابری مسجد کو ختم کر دیا جائے استغفراللہ اور بابری مسجد کی جگہ ایک مندر بنا دیا جائے ناظرین نائنٹین نائنٹی ٹو میں جب مسجد کو شہید کیا گیا تو ہندو برادری اسی وقت مطالبہ کر رہی تھی کہ بابری مسجد کی جگہ مندر بنایا جائے اہستہ اہستہ ہندو برادری کا مطالبہ بڑھتا گیا اور اب موڈی سرکار نے موڈی جی نے جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں ہندو برادری کی یہ خواہش مان لی ہے اور مندر بنا لیا ہے بابری مسجد اب نہیں رہی یہ میرے لئے اور آپ کے لئے بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ مسجد جس مسجد میں لاکھوں مسلمانوں نے نماز پڑھی آج وہ مسجد اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور اس مسجد کی جگہ مندر بن چکا ہے آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور اپنی قیمتی رائے کا کومنٹ سیکشن میں اظہار کیجئے گا